بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں قصہ بیان کروں گا پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کا پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی والا بھی کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں سلطنتِ اشوریہ کے دار الحکومت نینوہ کے لوگوں کی طرف بیجا تا کہ وہ انہیں بد پرستی سے روکیں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیں اور گناہوں کے برے انجام سے ڈرائیں جب اہل نینوہ نے ان کی تبلیغ و دعوت سنی ان سنی کر دی تو انہوں نے اس قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیا قوم نے آپ کو جھٹلایا اور کفر و انات پر اڑے رہے جب اسی طرح ایک تبیل بدد گزر گئی تو حضرت یونس علیہ السلام نے خود فیصلہ کر کے بستی سے نکل گئے اور لوگوں سے کہے گئے کہ تین دن کے بعد ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے گا یونس علیہ السلام کے جانے کے بعد قوم کو ہوش آیا وہ توبہ کرنے لگے اور ہدایت قبول کرنے پر آمادہ ہو گئے اور دوسری جانب حضرت یونس علیہ السلام ایک کشتی میں سوار ہو گئے جو دن بر پر سکون سمندر میں چلتی رہی پھر اچانک توفان آ گیا اور اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگی صاف لگ رہا تھا کہ کشتی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی لہریں بلند سے بلند تر ہوتی رہی اور مصیبت اتنی شدید ہو گئی کہ کشتی کے عملے کے سربراہ نے لوگوں سے کہا کہ وہ اپنا سامان سمندر میں پھینک دیں تاکہ کشتی پر بوجھ کم ہو جائے لیکن بہت سامان و اصباب پھینکنے کے بعد بھی مسئلہ حل نہ ہوا تو کشتی کا بوجھ مزید کم کرنے کی ضرورت پڑ گئی فیصلہ ہوا کہ کم از کم ایک سوار کو سمندر میں پھینک کر باقی لوگوں کو بچا لیا جائے چنانچہ مسافروں نے مشورہ تے کیا کہ قرآن دازی کریں اور جس کا نام بھی نکل آئے اسے سمندر میں پھینک دیا جائے قرآن دازی میں ایک سے زائد بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا چنانچہ انہیں سمندر میں پھینک دیا گیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا اور سمندر کی تہ میں گومنے لگی یونس علیہ السلام نے اپنی نجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے بڑی آہزاری کی جیسا کہ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یاد کریں مچھلی والے یونس کو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے اور انہوں نے سمجھا کہ ہم ان پر گرفت نہیں کریں گے پھر انہوں نے اندھیروں میں ہمیں پھکارا کہ اے رب تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاگ ہے بلا شبا میں ہی ظالموں میں سے ہوں یعنی آپ کے حکم کا انتظار کیے بغیر خود فیصلہ کر کے نینوہ سے نکل آیا چنانچہ ہم نے اس کی دعا قبول کی اور ہم نے اسے گم سے نجات دی ہم اسی طرح مومنوں کو بچاتے ہیں برحل یونس علیہ السلام مسلسل دعا کرتے اور معافی مانگتے رہے اس پر اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول کر لی اور مچھلی کو حکم دیا کہ وہ ساحل پر جا کر یونس علیہ السلام کو خشکی پر اگل دے وہاں انہیں یکتین یعنی ایک بیلدار درخت کے سائے میں پناہ مل گئی اور وہ ہوش میں آ گئے جیسا کہ سور سافات میں اللہ تعالی فرماتا ہے پھر اگر یہ بات نہ ہوتی کہ بے شک وہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھے تو وہ لوگوں کے دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے کے دن یعنی روزے قیامت تک اسی طرح مچھلی کے پیٹ میں رہتے پھر ہم نے انہیں چٹیل میدان میں پھینکوا دیا جب وہ بیمار تھے اور ہم نے ان پر ایک بیلدار درخت اگا دیا اور ہم نے انہیں ایک لاکھ انسانوں کی طرف واپس بیجا یا اس سے کچھ زیادہ تھی چنانچہ وہ لوگ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں مکررہ وقت تک متح زندگی سے نوازا موسیقی موسیقی